موسیقی الکرآن اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا مگر یہ مت بھولیں گا ابلیس جو کہ شیطان ہے وہ جنت سے اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے نکالا گیا تھا السلام علیکم تمام سننے والوں کو ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیونکہ ابلیس بھی دراصل ایک جن ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس میں غرور اور تکبر تھا اور اللہ تعالیٰ سے شیطان نے وعدہ کیا کہ وہ انسان کو گمرا کرے گا ان کے آگے پیچھے و دائے بھائے ہر طرف سے اور اسی طرح اس کے چیلے جھاٹے جب ایسے انسان کا کسی جن سے انکاؤنٹر ہوتا ہے تو جنات انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کی بہت ہی مشہور جگہ لالو کھیت سے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں انہوں نے ہم سے شیئر کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعے میں آپ ان کے گھر کا ایڈریس اور نام نہ شیئر کیجئے گا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کسی نے ہمارے گھر میں کوئی چیز پھیک دی تھی اچانک سے ہم تمام گھر والے اپنے سہن میں بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے اور پرانے طرز پر بناوا گھر تھا آنگن تھا دیواریں جو تھی اس کے بعد کوئی شیلٹر نہیں تھا روڈ سے مراد ایک چوڑی سی گلی تھی علاقے کی وہاں سے کسی نے ایک شاپر پھیک دی اور اچانک سے وہ گھر میں آ کر گری اور پھٹ گئی اس کی اندر سے خون کے چھیٹے یوں دیواروں پہ اڑے جس کی وجہ سے میری والدہ اور میری بہنیں کافی ڈر گئی تھی اور وہ چیختے وے اندر کی طرف بھاگی اور چونکہ ہم بھی وہیں بیٹھے تھے ہم نے وہ تمام چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ آخر یہ کیا چیز ہے جس نے باہر سے ہمارے گھر میں پھیک دیا میرا بھائی کنڈی کھول کے باہر کی طرف بھاگا دیکھنے کے لیے کہ یہ حرکت کس نے کیے لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گلی کے لیفٹ اور رائٹ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا جبکہ اتنا جلدی غائب ہونا ناممکن تھا لیکن وہاں پہ کوئی نہیں تھا اب دیکھنا یہ تھا کہ اس تھیلی میں کیا تھا جو باہر سے ہمارے گھر کے اندر پھیکی گئی تھی میں نے اور میرے بھائی نے ہاتھ نہ لگاتے ہوئے کسی لکڑی کی مدد سے اس تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک بکرے کا سیر تھا اور بہت زیادہ خون گویا پیپڑے بھی ساتھوں اور اس میں کچھ تاریں لپی ٹی وی تھی اسے دیکھ کر ہمیں دکھ ہوا کہ آخر یہ اس طرح کون کر سکتا ہے اور جب مزید تیکیک کر کے دیکھا گیا تو اس کے اندر مرچیں لیمون اور بہت ساری چیزیں ملی کسی نے بقاعدہ پورا تعویز کیا ہوا تھا اس واقعے کے بعد ہم نے اپنے گھر کے باہر کیمرہ لگوا دیا لیکن بات یہ تھی کہ آخر یہ کون تھا جس نے یہ حرکت کی ہماری کسی سے کوئی دشمنی بھی تو نہیں تھی لیکن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے معمولی حسد اور جیلس کی وجہ سے لوگ اپنے سگے رشتے داروں کو بھی نہیں چھوڑتے انسان کی اکل حیران ہو جاتی ہے جب اس طرح کی واقعات ہوتے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا اس واقعے کے بعد سے ان کے گھر میں عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہوئے جب بھی یہ صبح سو کر اٹھتے ان کے اسی آنگن میں بہت بڑے بڑے کھڑے کھدے ہوئے ہوتے یہ کافی حیران ہو چاہتے یہ ڈر کے مارے آپس میں ڈسکشن کرنے لگتے اور خاندان میں ان کے یہ افوا کافی پھیل گئی تھی کہ آخر یہ کھڑے کون کھود رہے جس کی آواز بھی نہیں آتی اور جب کسی طرح یہ اس کھڑے کو بند کر دیتے تو دوسرے دن دوبارہ وہ کھڑا اسی طرح کھدا ہوا ہوتا اور کبھی کبھی اس کھڑے کے اندر خون پڑا ہوا ہوتا کبھی کچھ اور ملتا اور ایک دن تو دیوار پہ خون سے لکھا ہوا تھا کہ یہ تم سب کی لاشوں کے لیے تمہیں آفے دفن کر دیا جائے گا وہ بھی زندہ جس پر ہم کافی ڈر گئے تھے بغیدہ ہم نے پولیس سٹیشن میں کمپلین بھی کی کہ ہمیں کوئی حریص کرنا چاہتا ہے مرڈر کرنا چاہتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ بہت سارے واقعات بیشار ہیں اب سوال یہ تھا کہ یہ گھر کون رہا ہے کچھ ایسے اپنے رشتدار تھے ہمیں ڈاؤٹ ہوا کیونکہ وہ ہمارے بہت قریبی ہیں اور اچھی طرح جانتے بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک ہو لیکن آخر شک کرتے بھی تو کس پر کرتے کوئی ثبوت بھی تو نہیں تھا اور ایک دن میری بہن شام کے وقت گھر میں اکیلی تھی کسی وجہ سے گھر والے کہیں کہے ہوئے تھے اور ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ مغرب سے پہلے گھر واپس پہنچنا ہے کیونکہ جو حالات ہمارے گھر چل رہے تھے میری بہن بلکل اکیلی تھی میری بہن جو کہ گھر کی حدود میں تھی اور وہ وہاں سے دیکھ رہی تھی کہ دو نوجوان جو کہ بہت ہی لمبے ہیں انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا اور وہ کھڑا کھودنے میں بہت پھرتی لے تھے وہ کھڑا کھودتے وقت میری بہن کو اچانک سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر تمہاری ہے ہم تمہیں یہ دفن کریں گے اور چلا چلا کے وہ کہتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے میری بہن برداشت نگر پئی اور بیوش ہو گئی اور جیسے ہی ہم وہاں گر میں پہنچے ہیں تو ہمیں واقعی وہ کھڑا بار کھودا ہوا ملا اور جب ہم بھاگے اندر کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہوں کیونکہ کھڑا ہمیشہ صبح ہوتا تھا اور نہ ہی پولیس کو کسی قسم کا کوئی ثبوت ملا یا سی سی ٹی وی کیمرہ میں کچھ بھی نہیں ملا بلکہ بس حلچل سی ہوتی تھی جیسے کوئی ہوا سی داخل ہو گئی ہو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی اور جب ہم نے اپنی بہن کو بیوش دیکھا تو اسے ہسپیٹل لے کے بھاگے جب ہسپیٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی طبیت تو بہت خراب ہے ان کی دماغ پر بہت گہر اثر پڑا ہے کیونکہ یہ کچھ بول نہیں رہی یہ خاموش ہو گئی ہیں ایک ہفتہ لگا میری بہن کو ٹھیک ہونے میں اور بعد میں ہم نے کسی صاحب علم شخص سے رابطہ کیا دراصل ہم جذبات میں اور اپنی انا میں آکے ہم کسی عالم کے پاس نہیں جا رہے تھے ہم نے کہا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی یہ صرف وہم ہوتا ہے اور جب عالم کے پاس گئے عالم صاحب ہمارے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے چاروں طرف کسی نے بہت ہی کڑا جادو کیا ہے یعنی تمہارے چاروں طرف دیواروں کے جادو کے تاویزہ دفن کیے گئے اور ان کا اثر تب شروع ہوا جب جن داخل ہوا اور تمہارے گھر میں جو وہ بکرے کی منڈی پھیکی گئی تھی وہ نشانی تھی کہ ہم تمہارے گھر آ چکے وہ الٹی میٹم تھا کہ اب یہاں پہ واقعہ چھوڑ ہوئے اور واقعی وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے انسانوں کی سپاری کا تو نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا جو انسان انسانوں کو دیتے لیکن جنات کو سپاری دی گئی تھی انسان کی کہ انسان کو مار دیا جائے عالم صاحب نے جب جن سے کلام کیا تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں ہم اس کو مار رہے بنا نہیں جا سکتے اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمارے جنات کے جو بادشاہ ہیں جو ہمارے قبیلے کے بڑے ہیں وہ ہمیں سزا دیں گے کیونکہ ان سے کمٹمٹ ہوئی ہے آمل کی اس بات سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے جتنے بھی بڑے بڑے آملین یا کالے جادوگر ہوتے ہیں جو برا کام کرتے ہیں وہ جنات کے کسی قبیلے کے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر کے جنات کو قابض کرتے ہیں اور اس طرح وہ کالہ جادو کرواتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی اور اس جن نے آخر میں یہ بھی کہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے تم ہمیں نہ سکھاؤ اس کا مطلب وہ باشعور جن تھا جو عالم سے بحث بادی تک کرنے لگا لیکن عالم روحانی فیض رکھتے تھے وہ جسمانی اعتبار سے اور دماغی اور علمی اعتبار سے کافی زیادہ تھے اور ما شاء اللہ انہوں نے اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے گھر کو کافی حد تک کلیر کر دیا اللہ کا شکر ہے یہ تھا وہ لالو کھیت کے گھر کا واقعہ دوستو میری آواز آج بھی شاید تھوڑی سی تبدیل لگے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عید میں اتنے فرائیڈ آٹم اور اتنی تھنڈی چیزیں کھانے کے بعد نزلہ زکام تو ہوتا ہی ہے جس کا اثر فوری طور پر ختم نہیں ہوتا ایک دو دن میں انشاءاللہ مزید بہتر ہو جاؤں گا اور آپ سب کی دعاوں کا بہت شکریہ اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف یہ واقعہ ہماری جز بہن نے ہم سے شیئر کیا ان کا تعلق کراچی خاردر سے اور میری والدہ محترمہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں پر زیادہ بلڈنگز نہیں ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں جب وہ چھوٹی تھی اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی اور ہم بچپن میں کرکٹ کھیلنے کیلئے جایا کرتے تھے بائی بہن کزن سب ایک ساتھ وہاں پہ ایک گراؤن تھا جہاں پہ اکثر لوگ جمع ہوتے تھے اور مختلف گیمز کھیلنے کیلئے اور مغرب ہوتا ہی ہر کوئی اپنے گر میں چلے جاتا تھا کیونکہ وہاں پہ سناٹا ہو جاتا تھا کافی پہلے کی بات ہے اور ایک دن والدہ اور ان کے کزن اور والدہ کے بھائی یعنی میرے مامو وہ تمام بچے ایک ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے کہ مغرب ہو گئی اور انہیں بالکل اندازہ نہیں ہوا اور انہوں نے گیم کھیلنا بن نہیں کی اندھیرہ ہو چکا تھا اور جب انہوں نے غور کیا کہ کوئی بھی نہیں ہے پورے میدان میں وہ اکیلے ہیں تو وہ آس پاس دیکھنے لگے اور اچانک سے ایک پرسرار شخص وہاں اچانک سے آیا وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا انہیں نہیں پتا ہماری بہن کہتی ہیں کہ والدہ نے بتایا کہ وہ بہت موٹا تھا لیکن اس کے پیر بہت عجیب تھے اس کے پیر عام انسانوں کی طرح نہیں تھے بہت بڑے تھے یہ دیکھنے کے بعد ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ وہ انسان تو نہیں ہو سکتا جسے دیکھنے کے بعد ہم کافی ڈر گئے تھے اور تمام چیزیں وہیں چھوڑ دی کرکٹ کے سامان بھی اور اپنے چپل بھی وہاں سے ہم پیدل اپنے گھر کی طرف بھاگے اور گھر میں داخل ہوتے ہی جب بڑوں کو بتایا تو وہ کافی ڈر گئے تھے بعد میں جب سامان کے لیے آئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ جو بھی تھا جا چکا تھا اس کا ہولیا بتا رہا تھا کہ وہ انسان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی زمین فراخ ہے اور ایسی مخلوقات زمین میں پھیلتی ہیں اور ہماری بہن کا یہ دوسرا واقعہ ہماری بہن کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میری والدہ کی کزن کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے ایک نیا فلیٹ خریدا تھا سب سے ٹاپ فلور پر اور وہ نیا تھا تو تمام لوگ ملنے کیلئے گئے تھے دیکھنے کیلئے گئے تھے اور جب وہ جائزہ لے رہے تھے گھر کا بھی دیکھ رہے تھے آگے پیچھے تمام چیزیں میری والدہ بھی موجود تھی میری والدہ کی کزن جب کچن میں گئی جب کیبنٹ کو کھولا دیکھنے کیلئے تو وہاں ایک انسانی ہاتھ دکھا جو کہ کالا سیاہ تھا جس وجہ سے وہ چیخنے لگیں اور در کے مارے اندر بھاگتی بھی آ گئی اور جب تمام گھر والے بھاگ دے وے کچن کی طرف آئے دیکھنے کیلئے کہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور وہاں کچن کے باہر صرف ایک ونڈو تھی جس کی فیسنگ روڈ کی طرف تھی اور وہاں کسی کا ہونا یا اندر آنا ناممکن تھا تو کیبنٹ کے اندر وہ انسانی ہاتھ جو میری والدہ کی کزن کو دکھاتا وہ کس کا ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی مسٹری تھی جو وہ سمجھ تو نہیں پائے البتہ اس بات کو جنات سے ہی جوڑا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس خالی گھر میں پہلے جنات رہتے ہوں اور بعد میں جب یہ شفٹ ہوئے تو وہاں سے وہ ہجرت کر گئے اللہ بہتر جانے یہ تھے آج کے واقعات اور امید ہیں ان واقعات سے بھی ہم نے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی دوستو اپنا اور اپنے اہل و اہل کا بہت خیال رکھیں اور خاص کر اپنے والدین کا دوستو اپنا اور اپنے اہل و اہل کا بہت خیال رکھیں اور خاص کر اپنے والدین کا دنیا بہت چھوٹی سی ہے کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں ہمیں نہیں پتا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے تاکہ ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی اوینس دے مسنون دعائیں پڑھائیں اتل کرسی سکھائیں یہ بہت ضروری چیزیں اپنی جان و مال کی حفاظت کرنا ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے یہ اللہ کا عطا کیاوا جسم ہے کہ جانیں ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے یہ بھی عبادت کے زمرے میں ہاتھا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمایا جو محض چھوٹے سے فائدے کیلئے لوگوں پر جادو کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ نکبان